بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم شادی کے بعد دنیا کی دوستی عورتیں خوبصورت کیوں لگتی ہیں ایک شخص ایک تجربہ کار عالم دین سے اپنا مسئلہ دریافت کرتے ہوئے کہنے لگا شروع شروع میں جب میری بیوی مجھے پسند آئی تھی تو اس وقت وہ میری نگاہ میں ایسی تھی جیسے اللہ تعالی نے اس دنیا کے اندر اُس جیسا کوئی بنایا ہی نہیں اور جب میں نے اسے شادی کا پیغام دیا تو اس وقت میری نگاہ میں اس جیسی کئی ساری لڑکیاں تھی پھر جب میں نے اس سے شادی کر لی تو اس وقت میری نگاہ میں اس جیسی کئی ساری لڑکیاں تھی پھر جب میں نے اس سے شادی کر لی تو اس وقت اس سے زیادہ خوبصورت خوبصورت کئی لڑکیاں میری نظر سے گزری شادی کے چند سال گزرنے کے بعد مجھے ایسا لگنے لگا کہ دنیا کی تمام عورتیں میری بیوی سے زیادہ خوبصورت ہیں شیخ نے کہا کیا میں تمہیں اس سے بھی زیادہ عجیب و غریب چیز نہ بتاؤں اس آدمی نے جواب دیا ہاں کیوں نہیں حضرت نے کہا اگر تم دنیا کی ساری عورتوں سے شادی کر لو پھر بھی تمہیں ایسا لئے گا گلی کوچوں میں پھرنے والے آوارہ کتے دنیا کی تمام عورتوں سے زیادہ خوبصورت ہیں آدمی ہلکی سی مسکرار کے ساتھ کہنے لگا حضرت آپ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں حضرت نے جواب دیا اصل پریشانی تمہاری بیوی نہیں بلکہ اصل پریشانی یہ ہے جب انسان کا دل لالتی ہو جائے اس کی نگاہ ادھر ادھر بھڑکنے لگے اور انسان شرم و حیات سے آری ہو جائے تو قبر کی مٹی کے سوا اور کوئی چیز اس کی آنکھوں کو نہیں بھر سکتی سنو تمہاری پریشانی یہ ہے تم نگاہیں نیچی نہیں رکھ سکتے کیا تم اپنی بیوی کو دوبارہ دنیا کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت بنانا چاہتے ہو اس آدمی نے جواب دیا جی ہاں حضرت نے کہا پھر تم اپنی نگاہیں نیچی رکھو دوستو چلتے چلتے ہمیشہ کی طرح وہی ایک آخری بات ارز کرتا چلوں اگر کبھی کوئی ویڈیو قول وغیرہ واقعات کہانی یا تحریر وغیرہ اچھی لگا کرے تو مطالعہ کے بعد مزید تھوڑی سی زہمت فرما کر اپنے دوستوں اور عزیزوں سے بھی شیئر کیجئے یقین کیجئے اس میں آپ کا بامشکل ایک لمحہ صرف ہوگا لیکن ہو سکتا ہے ایک لمحہ کی اٹھائی ہوئی تکلیف سے آپ کی شیئر کردہ تحریر اور لوگوں کے لئے سبق آموز سبق بن جائے شکریہ